موسیقی صاحب فیس بک پہ ہمیں سپلیمنٹی دو سوال آئے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک تو یہ ہے کہ وہ بچیاں جو نوجوان بچیاں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں یا ہجاب لینا چاہتی ہیں لیکن والدین ان کو مجبور کرتے ہیں کہ نہیں مورڈنائزیشن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تم بیک وڈ لگتی ہو جاہل لگتی ہو تو وہ ان کو منع کرتے ہیں تو کیا والدین کی اطاعت ضروری ہے یا ہجاب وہ انسسٹ کر کے لے سکتی ہیں نمبر پہلا تو سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ یورپ میں اور ایون امریکہ میں بچیاں جو ہجاب تو لیتی ہیں لیکن ان کا لباس اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جسم کے خد و خال سارے نمائیاں ہوتے ہیں تو کیا اس پردے کا کوئی فائدہ ہے جس میں جسم نمائیاں ہو رہا ہے سر آپ نے ڈھاپ لیا تو یہ دو سوال ہمیں فیس بک پہ بھی ملے ہیں تو ذرا پلیز ہمیں رہنمائی فرمائی اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اچھے سوال ہے دونوں سینسری سوال ہیں جہاں تب پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کا میں نے پہلے جواب دیا کہ اللہ تعالی مخلوقین فی ماسیت الخالق جب خالق کا حکم یہ ہے کہ وہ ہجاب یا نقاب عورت نے کرنا ہے اور لڑکی والگ ہو چکی ہے اور اس کو حکم ہے کہ وہ اس کو کرے اب والدین جو اپنی بے دینی کی وجہ سے یا حال خارجہ حلا سے ڈر کے اور وہ آپ کو منا کرتے ہیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے آپ کو والدین کی ذہن سازی کرنی پڑے گی جیسے اور بہت سی چیزوں میں بچیاں والدین کی کام سنتی ہیں وہی والدین بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ویڈیو گیم نہ کھیلو ٹیلی فون پہ اتنا جیہ وہ چیٹنگ پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو تو میرا خیال بچیاں ان کی سنتی نہیں ہیں اپنی چلاتی ہیں تو یہ ہجاب کے مسئلے میں آ کر جو ہے وہ ہاتھ پیر چھوڑ دیتی ہیں اور ان کو ایک بہانہ مل جاتے ہیں جی اممہ منع کرتی ہیں اس لئے میں نے نہیں کیا نہیں وہاں بھی آپ ڈٹ جائیے کہ ممہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں جب اپنی کلچر جی وہ نیر کے لیے آپ نہیں چھوڑتی ہیں ایک چیز کو تو یہاں آپ کی شریع اور اللہ اللہ کی رسول کا معاملہ ہے تو آپ کہیں کہ جی اس بھی یہ نہیں ہو سکتا آپ کسی عالم سے مفتی سے سکالر سے مجھے پرمیشن لے کے دے دیں تو ٹھیک ہے پھر میں کرلوں گی کیونکہ مجھے اللہ اللہ رسول کو نراض نہیں کرنا جہاں والدین کی خدمت اطاعت کا حکم دیا اس سے پہلے اپنا ذکر کیا ہے کہ فابدر بھکب رب کی عبادت کر شرک نہ کر اس کے بعد والدین کا ذکر کیا اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ کا حکم پہلے ہے والدین کا حکم بعد میں ہے اگر والدین کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے گا تو پھر اللہ کی حکم کو مانا جائے گا والدین کی حکم کو نہیں مانا جائے گا اور دوسرا سوال لباس کے بارے میں کیا ہے لباس اگر اتنا چوست ہے کہ اس کے خد و خال ظاہر ہو رہے ہیں یا اتنا باریک ہے کہ اندر سے سب کوئی نظر آ رہا ہے یا اتنا مختصر ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت یا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ وہ لباس پہننے کے باوجود رنگی ہوں گی تو صحابہ ایک نام رضوان اللہ علی مجموعین حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لباس پہننے کے باوجود رنگی ہوں گی اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اتنا باریک لباس پہنے گی کہ اندر سے جسم جھرکے گا یا اتنا چوست پہنے گی کہ وہ موٹا ہونے کے باوجود چوست ہوگا تو خد و خال ظاہر ہوگے یا اتنا مختصر ہوگا کہ از زبان عام زبان میں تو اس کو لباس بولیں گے لیکن وہ سارے جسم ننگی ہوگا جیسے آج کتنے لباس عورتوں کیسے ملتے ہیں کہنے کو اس کو لباس اور ڈریس ہی کہتے ہیں لیکن ڈریس میں سارا جو ہے بدن جو ہے ایٹی پرزن ننگا ہے تو اس لئے یہ تو ایسا لباس جس کے اندر ہی سارے خد و خال ظاہر ہو اور آپ نے اوپر جو وہ سکاف ہول دیا ہے باقی پین ٹائٹ شرٹ ٹائٹ سارے خد و خال اور شیپ ظاہر ہو رہی ہے یہ پردے کی مسئلت اور حکمت کے بالکل خلاف ہے اور یہ شریف پردہ نہیں ہوگا لہٰذا اگر وہ ایسی لڑکی جو کالی یونی سے جاتی ہے وہ سکاف کرتی ہے تو اس کو کم اگر سکاف اتنا ہو کہ سینہ ڈمپ جائے اور نیچے جو شرٹ ہوتی ہے ڈیلی پہنے کہ یہ کم از کم یہ گھٹنوں تک آئے تاکہ اس کی رانوں کی اور جو بیک کی شیف ظاہر نہ ہو اور نیچے جو پینٹ اگر پہنے وہ اتنی کھلی پہنے کہ ٹانگوں کی جو اگر وہ بھی شیف ظاہر نہ ہو اس طریقے سے اگر کرے گی اس کو پھر بھی کہا جائے گے کہ دائرہ شریعت میں ہے اور یہ خلاف شریعت نباس نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صاحب خواتین وزرات آپ نے امشور بات نوٹ کی ہوگی لیکن میں درہا تھوڑا ساتھ دورانا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے دو دفعہ ایک ریفرنس یوز کیا ہے خالق کا حکم اگر آپ کے ہزبنٹ سے خامت سے یا والدین کے حکم سے متصادم ہے تو یاد رکھیے خالق کا حکم وہ پائرٹی ہے اور خالق کا اور اللہ کا حکم ماننا وہ لازم ہے انسان کا حکم ماننا لازم نہیں ہے